راڈستان کے پوکھرن میں پاکستان سے لگی سیما کے پاس ائر فورس نے اپنا دم دکھایا وائیو شکتی بھیاس کے دوران وائیو سینہ کے ویمانوں نے ایک سبڑ کر ایک کرتہ پیش کیے کیا کچھ خاص رہا اس آئیوجن میں اور زیادہ جانکارے کے لیے ہم رخ کریں گے سیدھے ہمارے صحیح ہوگی راجیو رنجن کا راجیو کیا ہائیلائٹس رہیں اس کی دیکھیں اگر ہائیلائٹ کی بات کرتے ہو بھارتی وائیس ہے نا کہ جتنے پورٹنٹ جو بیپن سسٹم ہے ان سب سے جو ہے مسائل کی فائلنگ کی گئے بوم گرائے گا ابھی آپ ہمارے ٹھیک پیچھے دیکھو ان 32 جو آگرا میں بیست ہے جو آسکار کازگنگٹی میں تقریباً چار آجار کی پیٹس سے جو گودلی بیلا ہے اس سمیہ جو ہے ایک بغیاد ہے ایک سٹیک جو جگہ دیا جاتا ہے وہاں ایک پیرا جمپنگ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کبھی ان کو موقع دیا جائے کبھی ان کو ٹاسک دیا جائے کہ دوسمن کے ایریا میں آپ کو جمپ کرنا ہے ایک روسی کے ساتھ بلکل سٹیک اسی جگہ جمپ کرتے ہیں اس سے آپ کو پہلے بتا رہے ہیں جو بھارتی وائیس ہونے کے لڑاکو بھی مانے رفال کی بات کرے تیجس کی بات کرے میراج کی بات کرے سارے جو فائٹر کی بات کرے انہوں نے بوم مسائل کا فائر کیا دوسمن کے جو ہے ٹینکوں کا جو بنا کر جو اس کو ڈسٹرائی کیا کیمپ بنا کر ڈسٹرائی کیا جو آئل ڈیمپو تار اس کو بنا کر ڈسٹرائی کیا جو پورا جو پوکھرن کا جو رینج ہے تک میں ڈیس سو دو سو کلمٹ کو جو ایریا ہے اور خاص ہوتے جہاں یہ ملتہ ابھیاس ہو رہا ہے ہر تین سال بعد اس طرح کا ابھیاس ہوتا ہے تک میں چالیس سے پچاس ٹن جو ہے گولا بارود یہاں گرائے جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ راجیب آپ کا اس پوری جانکارے کے لئے وقت پڑھنے پر دشمن کو مہتوڑ جواب دیا جا سکے